نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کرنے والے ہیں دیش کے پہلے ہیریٹیج ریور فرنٹ کے بارے میں جس کا دراصل ابھی حالی میں لو کاربن کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے جوری تمام جانکاری ساتھی اور بھی بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں جس کو آپ کے ساتھ ہم ساجہ کریں گے لیکن اس سب کے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی طریقے کے انفرمیٹیف کنٹیٹ کے لئے چلی بینہ زیادہ سمیل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں سرکیوں میں کیوں ہیں دراصل ابھی حالی میں راجستان کا ایک چلا ہے اس کا نام ہے کوٹا یہاں پر ابھی حالی میں چمبل ریور فرنٹ کا اودھ گھاٹن کیا گیا ویسے تو اس کا اودھ گھاٹن جو راجستان کے مکھی منتری ہیں اشوک گہلود جی انہی کے دوارے اس کا اودھ گھاٹن کیا جانا تھا اس کا اودھ گھاٹن جو ہے وہ 12 سپٹیمبر کو کیا گیا اس افسر پر تقریباً ایک سو پچیس پندیتوں کے دوارے جو وہاں پر چمبل ماتا کی سب سے اونچی پرتما لگائی گئی ہے تقریباً دوستو پچیس فیٹ اونچی پرتما ہے اس کا سب سے پہلے تو جو مورتی ہے چمبل ماتا کا اس کا پوجہ کیا گیا اور دیر آفٹر جو ہے وہاں پر اس کا اودھ گھاٹن سمارو وغیرہ کیا گیا دھیان رٹنا ہے کہ یہ دیش کا پہلا ہیریٹیج ریور فرنٹ ہے اس سب سے پر راجستان سرکار کے کئی سارے منتری مپستہ تھے جن میں راجستان کے اسیمبلی سپیکر دکٹر سی پی جوشی اس کے علاوہ میسٹرز شانتی دھاروال ایڈوکیشن منسٹر دکٹر بیڈی خالا اور بھی کئی سارے گھنوانے لوگ یہاں پر روپس تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بعد میں سیم گھلوت خود یہاں پہنچے تھے اس کے علاوہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اودھ گھاٹن سمارو تھا اس میں کئی سارے تھے اگر بن دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو پرسنلی مطلب سپیشل انویٹیشن دیا گیا تھا اس میں شامل ہونے کے جن میں کئی سارے سیلیبریٹیز بھی تھے جن میں دیپکہ پادکونڈ انبیر سنگھ وغیرہ بھی تھے اس کے علاوہ بات کریں کہ یہ جو ریور فرنٹ ہے اس کی خاصیت کیا کیا ہے اس کی خاصیت میں جو سب سے پہلا ہم نے بات کیا تھا وہاں تھا چمبل ماتا کی جو سٹیچو اس میں لگائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیش کی سب سے ٹالسٹ سٹیچو ہے چمبل ماتا کی ٹھیک ہے اس سٹیچو کی جو کل اوچھا ہے وہ تقریباً بیالیس میٹر ہے اور اس بیالیس میٹر کا جو سٹیچو ہے سپوس کرو یہ سٹیچو ہے بیالیس میٹر کا تو اس کے نیچے ایک پیڈیسٹر لگائی گیا ہے جو تقریباً بیس میٹر کا ہے لیکن تو بیس میٹر کا جو نیچے ہم بات کر رہے تو جو تھو بیڈیسٹر جو وہ ہو گا اور اس کے اوپر بھیالیس میٹر کی سٹیچو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو سٹیچو ہے اس کا کل وچے ٹکریباً بیس ہ sequencing اس سٹیچو کو بنایا تو گیا ہے جاپور میں ہی بٹ اس کو بنانے میں جس ماربل کا یوز وائل یہ ماربل ایکچل میں وید نام سے منگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چمبل ریور فرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جو کل لمبائی ہے یہ تقریباً چھے کلومیٹر بتائی گئی اس کو بنانے میں جو کل لاغت ہے یہ تقریباً تقریباً چوالیس آہ سوری چودہ سو کروڑ روپے بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے میں تقریباً دو ہزار ورکرز اور ایک ہزار آٹیشنز کے دوارہ اس چمبل ریور فرنٹ کا جو نرمان ہے وہاں لگوار تین ورشوں میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں یہ جو چمبل ریور فرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے سے جو راجستان کا جو کوٹا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایکچلی میں کیا ہوگا کہ جو ایمپلوئیمنٹ ہے ٹھیک ہے جو روجگار کے افشار ہے وہاں بڑھیں گے اور ساتھی یہاں پر ٹوریزم کو بھی کافی بڑھاوا ملے گا اس سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دھیان رکھنا ہے کہ جو چمبل لڈی ہے یہ ایکچلی میں کل تین راجیوں سے ہو کر آتے ہیں یہ تین راجیوں کون کون سے ہیں تو دھیان رکھنا ہے اس میں ایک تو مدی پردیش ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ راجستان ہے اور دیسرا ہے اتر پردیش ٹھیک ہے یہ تین راجیوں سے چمبل لڈی ہو کر کے بہتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہوگا کیا کہ جو چمبل ریور فرنٹ یہاں پر بنایا گیا ہے اس کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے آس پاس کی علاقے میں electricity, drinking water اور irrigation ٹھیک ہے اینیسی چائی کے کام میں بھی سوانی کا استعمال کیا جا سکے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں کے ادھیکاریوں کی معنی تو یہاں ایک ماتر ایسا ریور فرنٹ ہے دیش میں ٹھیک ہے جہاں کی سبھی دیشوں کے موڈلز کو یہاں پر درس آیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے یہ جو چمبل ریور فرنٹ ہے اس کے انترگت ایک بار میں تقریباً 15000 لوگ اس میں وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ابھی یہاں تیہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں public رہے گیا ہے کہ جو proper quota کے نوازی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے یہ جو چمبل ریور فرنٹ ہے یہاں پر تقریباً ان لوگوں کی جو entry ہوگی وہاں پہلے دو مہینے فری رہے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کریں اس کے انترگت ایک میں لی آکرشن کا کیندر کیا کیا ہے تو اس کے انترگت یعنی یہ جو چمبل ریور فرنٹ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں کل 26 گھاٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہی جو 26 گھاٹس ہیں یہاں کافی attractive ہیں کئی سارے الگ الگ چیزوں کو اس کے انترگت دکھایا گیا ہے ان میں سے کچھ کافی پرمکھ گھاٹ کو ہم یہاں پر discuss کریں گے جس میں سب سے پہلا ہے وشو میتری گھاٹ جو وشو میتری گھاٹ ہے یہاں پر اس گھاٹ پر ایک عوشال banquet hall بنائے گیا ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً 10 میٹر بیاس کی globe کا نرمان بھی کیا گیا ہے ساتھی اس میں one world one dream اور بھارتی سنسکرتی یعنی واسودیو کٹم بکم پر ہی یہ جو وشو میتری گھاٹ ہے یہ آدھاریت ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہے یہ ہے جواہر گھاٹ ٹھیک ہے جواہر گھاٹ بیسیکلی پنڈے جوال نہیرو جی کا گن میٹل سے بنا فیس ماسک بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جو کی تقریباً 32 فیٹ موچا ہے اور 25 ٹن اس کا تقریباً وجن ہے اس بیسیکلی فیس ماسک کے انترگت جو پرٹک ہوں گے وہ مورتی کی آنکھ کے تل پر چڑھ کر نیتر سے جو پوروی تٹ کے گھاٹ ہیں اور ساتھی ساتھ جو چمبل ماتا کی مورتی ہے اسے دیکھ سکیں گے جو اگلا ہے یہ ہے گیتہ گھاٹ گیتہ گھاٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو ویتنام مہربل کے پٹکہ میں جو گیتہ کے سمپورن 18 ادھیائے کے 700 اسلوک ہیں ٹھیک ہے ان سبھی اسلوکوں کو اس گیتہ گھاٹ پر اکیر آ گیا ہے ٹھیک ہے یعنی لکھا گیا ہے بیسیکلی اس کے علاوہ اگلا آتا ہے سانتی گھاٹ سانتی گھاٹ پر یوگ مدرہ میں انویجیبل سکلپچر بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے جن میں مانب شریر کے ساتوں چکروں کو دش آیا گیا ہے اگلا آتا ہے نندی گھاٹ نندی گھاٹ کی بات کریں تو اس گھاٹ پر جو نندی ہیں ان کی تقریباً پچیس فیٹ لمبی پندرہ فیٹ چوری اور بیس فیٹ موچی پرتما لگائی گئی ہے دیکھیں یہ دنیا کی سب سے بڑا نندی کی پرتما بھی ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ اگلا آتا ہے ویدک گھاٹ ویدک گھاٹ پر جو ہے تقریباً پنچ تطوں جو پنچ تطوں سے جو ہمارا شریر بنا ہے ٹھیک ہے ان سبھی کو درش آتے ہوئے بادولی سیلی میں پانچ مندروں کا نرمان بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ روشن گھاٹ کی بات کریں اس میں تو جو روشن گھاٹ ہے اس گھاٹ پر بیسیکلی اسلامی فیج کی واسطو کلا کو درش آیا گیا ہے اس کے بیچ میں جنتی دروازے کا بھی نرمان کیا گیا ہے اگلا آتا ہے گھنٹی گھاٹ گھنٹی گھاٹ یہ اس کے انتقصد بیسیکلی ویشو کا سب سے بڑا دھاتو کا جو گھنٹا ہے وہ لگایا گیا اور اس گھنٹے کی جو آواز ہے یہ تقریباً آٹھ کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے اس کے علاوہ اگلا آتا ہے تیرنگا گھاٹ تیرنگا گھاٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بھارت کا ایک وشال راستر دھوج لگایا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے شوری گھاٹ شوری گھاٹ کی بات کریں تو یہاں پر بیسیکلی جو دیکھنے کو ملے گا یہ ایکچولی میں اس چمبل لیور فرنٹ کا پسچمی چھوڑ سے پرویش دوار بھی ہے ٹھیک ہے شوری گھاٹ سے گئی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو وشال پارکنگ پرٹوں کے پرٹک جو ہوں گے ان کے لیے انفرمیشن سینٹر ریسٹرون آدھی کی ویوستہ کی گئی ہے اگلا تا ہے راج پتانہ کھاٹ راج پتانہ کھاٹ پر بیسیکلی راجستان کے نو چھتروں کی واسطو کلا اور سنسکرتی کو درشایا گیا ہے جن میں مکھی روپ سے میوار ماروار دنڈاڑو بانگڑ ٹاخوتی آدھی چھتریں یہاں پر ان سبھی کو یہاں پر درشایا گیا ہے ٹھیک ہے اور ان سبھی شتروں میں جو الگ الگ امارت تھے اس کی پرتکرتی بنائی گئی ہے جیسے کی پوددار حویلی جگ مندر جگ نیواز کنگوری گھاٹ ہوا مل ویجرس تھم یہ ساری چیزوں کو یہاں پر دکھایا گیا ہے اگلا آتا ہے جگنو گھاٹ جگنو گھاٹ بیسیکلی یہاں پر اس گھاٹ پر LED کے فلورا این فونا یعنی LED لائٹس کے انترگر جو فلورا این فونا ہے اس کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے ہاتھی گھاٹ اگلا آتا ہے اس میں بیسیکلی پراکرتک چٹانوں پر سفید ماربل کے ہاتھی لگائے گئے ہیں نیکس آتا ہے بالا جی بالا جی کی ہاتھ کی بات کرے تو اس گھاٹ پر بٹک بالا جی کا مندر کا یہاں پر نرمان کیا گیا اور ساتھ ہی اس کے پورو میں نرمیت ایتہاسک مندروں کی دھروہر کو بھی سنگرکشت کیا گیا ہے نیکس آتا ہے اتصاب گھاٹ اتصاب گھاٹ پر وہی بینکوٹ ہال ہے خوبصورت چھتریاں ہیں کیس گیٹ ہے باقی ساری چیزیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کڑی میں جو آخری یہاں آتا ہے سہیت تیگھاٹ سہیت تیگھاٹ کی بات کرے تو سہیت تیگھاٹ بسیکلی باسوارہ ماربل سے خوبصورت وشال کھولی کتاب اور پستک محل کا یہاں پر نرمان کیا گیا ہے ساتھ ہی سہیت تیگھاٹ پر کئی سارے پستک اور پرسد لیکھوکوں کی پرتمائیں اسثابت کی گئی ہیں اس کے انترکت جو گراؤنڈ فلور ہے اس پر بیسیکلی ایک لائی بریری اور فرسٹ فلور پر کیفیٹیریہ بھی بنایا گیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ ویڈیو جس کے انترکت ہم نے بات کی چمبل ریور فرنٹ کے بارے میں آشا اور امید کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگاؤ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر ڈڈر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب نہ بلکل نہ بولی اسی طریقے کے انفرمیٹیو پرتنٹ کے لئے تو ایسے میں آج کے لئے تنا ہی اپنا خیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں آپ سے پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوئی تب تک کے لئے دھنیواد گوڈ بائی ٹیک کیئر چہہند